دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام اللہ علیکم السلام ہمارے اکرم بھائی ابھی ہم اللہ کے راستے سے واپس آئے تو پہلے آپ سے ملاقات ہوئی اصل میں ہم اجتماع میں شرکت کے لئے گئے تھے آپ نظر نہیں آئے ارے اپنا تو بس مست کام ہے صبح ہی ڈیٹی پر گئے شام میں آئے کھائے پہ آرام سو گئے بس جیسے تیسے زندگی گزارنا ہے ان سے ملئے یہ ہمارے انجنر صاحب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ بہت بڑے بزنس میں نے السلام علیکم خیریت ہے آپ سبی حضرات سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہم سمجھتے ہیں کہ عزت کی زندگی پیسوں سے ملتی ہے ارے بھائی آپ کو نیری غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہو اچھا تو یہ انجنر صاحب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بزنس میں نے اچھا تو میں آپ سے جو کچھ پوچھو تو کیا آپ جواب دیں گے جی پوچھئے ارے انجنر صاحب آپ گسل کس طرح کرتے ہیں دیکھا آپ نے انہوں نے کتنے اچھے انداد میں گسل کا طریقہ بتلایا ارے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کلمہ پڑھ کر سنائیے لا اللہ محمد رسولہ دیکھا آپ نے انہوں نے کتنے اچھے انداد میں کلمہ پڑھ کر سنائیا ارے بزنس میں صاحب آپ ان دونوں میں سے کچھ جانتے ہیں نہیں میں یہ دونوں چیزیں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں دیکھا آپ نے بھائی تو دین سے کوسو دورے ان سے ملیے یہ ہمارے ساتھی ہے جو جماعت میں وقت لگا کر آئے اور جیتے ماں میں شرکت کے لئے گئے تھے ارے ادنان بھائی آپ انجینئر صاحب کو گسل کا طریقہ بتلایا انجینئر صاحب گسل کا طریقہ یہ نمبر ایک گرگرہ کرنا روزہ ہو تو کلی کرنا نمبر دو ناک کے ناک سے تک پانی پہنچانا نمبر تین پورے بزن پر اس طرح پانی پانا کے ایک بال برابر بھی جائے کے سکی نہ رہے ارے نوید بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کو کلمہ پڑھ کر سنائیے سنیے لا الاغ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کاش کے آپ عزیموشان ایجتیما میں شریک ہوتے تو آپ کا بہت فائدہ ہوتا خاص بات یہ تھی کہ ایجتیما بہت بڑا تھا ایجتیما تقریباً پانچ کلومیٹر کے رگوے میں فیلہ ہوا تھا شامیانے اور منڈب بنائے گئے تھے ایجتیما گا ہم میں پانچ ہزار پیٹ پیپ لائن استعمال کی گئے اور بارہ حض بنائے گئے ایک ہزار بیت الخلائے بنائے گئے اور پاسوے سنجھے کھانے ان تمام کاموں کے خرچم میں بڑے بڑے تاجیروں اور دوسرے اہلِ خیر حضرات نے بڑے شوق سے بچڑ کر حصہ لیا نیز آپ کو سن کر تاجیب ہوں گا کہ اس دینی جتیما میں تقریباً پانچ لاکھ اہلِ ایمان ساتھیوں نے شریک ہو کر اپنی ایمانی قوت اور دعوت و تبلیغ کے کام سے محبت کا پورا پورا ثبوت دیا اور سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ شہر کے آس پاس گاؤں کے تمام بڑے بچے نو جوان خدمت کے لئے اس طرح وقف تھے گویاں ان کے گھر مہمان آئے ہوئے شہر کی ہر مسجد میں انہوں نے کھانا کھلانے کا نظم کیا تھا راستوں پر بچے پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے بس ایک عجیب اور ایمان کو تازہ کر دینے والا منظر تھا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دینی جماعت کیا ہے اور کیوں وجود میں یہ اور خود لوگ کہتے کہ دینی جماعت والوں نے مسلمانوں کے لاکھوں روپے اجتماع سفر وغیرہ ملکت میں کر دیا ہے اور کر رہے ہیں ہمارے دشمن خوش ہو رہے گا اچھا ہے مسلمان لوگ صرف نماز دورے سکھنے پر لاکھوں روپے خرج کر رہے ہیں اسی طرح پانی کی طرح پیسے بہا دینا کھا کے اگل مندی ہے انہیں بچوں سے اسکول کھولے جائے یا کارکھانے بنا جائے یا دوا کھانے چلا جائے تو لاکھوں مسلم بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو جائیں گا ہزاروں غریبوں کو روزی روٹی مل جائیں گی اور کتنی بیماریوں کا علاج ہو جائیں گا ارے اکرم بھائی آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایک اتبار تحسائی بھی ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایک سچے مسلمان کے نزدیک مال وہ دولت نوکری کاشکاری روٹی کپڑا مکان اسکول کولیج یہ سب بات میں اور اس کا اصل خزانہ اور دولت ایمان اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے اگر مسلمان کو کچھ نہ ملے مگر صرف یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت میں بھی کامیاب اگر کوئی انسان ان دونوں چیزوں سے محروم ہے پھر تو وہ دنیا اور آخرت میں ناکام نام مراد ہے بس اسی ایمان سنت کے حفاظت کے لئے ہمارے حضرت جی مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ایسے نازل زمانے میں شروع کیا جبکہ ہمارے مسلم نو جوان ہاتھ سے نکر رہے تھے اور ہمارا معاشرہ دین سے بہت دور ہو چکا تھا آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مل رہی تھی نماز روزہ تو بڑی چیزیں کلمہ تک گلہ جا رہا تھا لیکن جب دعوت و تبلیغ کا مبارک کام شروع یہ جتے مات ہونے لگے گشت اور تعلیم کی مہنیت ہوئی تو بڑے بڑے جواری اور شرابی توبہ کرنے لگے مسلمان نو جوان داڑی رکھنے اور ٹوپی پہننے لگے مسجد عباد ہونے لگے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور فضائل عمل کی تعلیم ہونے لگے ہزاروں لوگ تاجد اور شراب کے پابند ہو گئے اللہ کے راستے میں ہزاروں بھائی اور بہنیں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے لگے تو یہ سب تبدیلی ہماری دینی مدارس اور دعوت و تبلیغ کے کام صحیح ہے پھر تو آپ ہی بتلائیے جس کو آپ پیسے ضائع کرنے والا کام بتلا رہے کیسے صحیح ہو سکتا معافی چاہتا ہوں ساحل بھائی یہ میری غلط پہمی ہو گئی اصل بات یہ کہ مجھے آج تک آپ جسے لوگوں ساتھ نہیں ملا میں اب تک ان لوگوں کے ساتھ تھا جو اس مبارک کام سے دور تھے آج سے انشاءاللہ میں بھی گشت تعلیم اگر میں شامیر ہوں گا اور اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤں گا جزاک اللہ شکریہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے اچھا ٹھیک ہے اب ہمیں اجازت دیجئے اجازت تو مل جائیں گی لیکن اصل کام تو ابھی باقی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے چلے کی جماعت ہماری مجزی سے نکر رہی ہے اگر آپ اپنا نام لکھوا دے تو میری اتنی دیر کی محنت اور بات چیت تامیاب ہو جائیں گی اور ہم سب کو سواب بھی ملیں گا چلے کی جماعت میں کون کون اپنا نام لکھوایں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چاہل بھائی میرا بھی نام لکھئے انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم بھی تیارے میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز ضرورت کو پورا فرمائے جان و مال میں برکات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نکلنے کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ